ہم اسکم وہ جو جو لوگ جو دس سال جنسی در اندے کو دس سال کی سزار ہوتی ہے جنسی در اندے کو قتل Powers کرنے والے کم بھی ٹھیک ہے میں نے جانبی نہ کہتا ہوا engل ان کو قتل کیے جائے ہیں جنسی در اندے کو قتل کرنے والے him parameters 10 سال سزار کرنے والے ان کو کیوں 25 سال سزار دی جاتی ہے مطلب بچیس سال پر سزار دینےbaren کے مطلب فرقہ بکری کو کسی کو خوشنا کا ملب ہے یہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ چیزیں نمبروں کی طور پر اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں یہ بہت عام ہیں اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ وجوہات کیا ہیں انٹرزر کے اندر میں اکیلے کام نہیں کر رہا ہوں اس وقت کم سے کم تین چار درجہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے کام کر چکے ہیں جن میں ایک میرے نورپیس میں جہاں تک آیا ہے ایک اچھا نام کی آئی ایو کے اسسٹن پروفیسر جناب زلیر احمد صاحب جو اسے غالباً خودکشیو بے پیش ڈی کر چکے ہیں اندرزر پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا میرے بہت انہوں نے بھی کام کیا اور سارے لوگ انہوں نے کام کیا اور اپنے اپنے رپورٹ بنا کر ہر ادارے کے دروازے پر انہوں نے پچھوڑ دیئے ہیں ہر ادارے تک انہوں نے پہنچائے ہیں کہ یہ وجوہات ان پر کام کرو کسی نے کام نہیں کیا اب ہم نے کیا کام کیا اب میں یہاں آنکے ہوں میں نے ادارہ بنایا ہوں میں نے عدارہ بنانے سے پہلے اور عدارہ بنانے کے بعد یہ اہم نہیں ہے کہ میں نے وجوہات سامنے رہا ہے یہ اہم نہیں ہے کہ میں نے اڈیٹا بنائے یہ اہم نہیں ہے کہ سفارشات مرطب کی وہ تو ہر کوئی کردہ ہے لیکن میں نے کیا کیا ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو برائراز فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں مالی طور پر کوشش کرتے ہیں کسی یتین کو کسی بیوہ کو کسی بیمار کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اپنے سے کہے اس کے ساتھ ہمارے بجی بھی نہیں ہے وہ یہاں میں میں بات بھی نہیں کروں گا لیکن جو خودکشیوں کے حوالے سے کام ہوا اس میں دو ہزار بارہ سے میں نے اندہائی کلوس ہو کر کیونکہ جب میں لوگوں سے ملتا رہا لوگوں کا اعدمات ہوتا رہا تو بہت سے لوگ اپنے راز بھی شیئر کرتے رہے ہیں دو ہزار بارہ سے لے کے اب تر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زلغذر گلگت بلچستان کے اندر بارہ لوگوں کو اور گلگت بلچستان سے باہر چار لوگوں کی زندگیہ بچانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے سبیلہ فرمایا ہے ان میں سے دو آزاد کشمیر کے ایک صبح سندھ کا اور ایک صبح پنجاب باہر باقی ہمارے ہمارے صبح سندھ کا جو بندہ ہے اس نے چنگ دن پہلے مجھے بقاعدہ سارے تین میٹ کی ویڈیو بنا کر اس نے دے دیا کہ سوشل میڈیا پر ڈالنا ہے جو بھی جس طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ کو چاہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا کام کیا کیسے کام کیا کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بندہ آتا ہے پر اس کا علیانس کرتا ہے یا اخبار پر کوئی آرٹیکل لکھتا ہے اس سے کیا خواہدہ ہو رہا ہے ہم نے کوشش کیے اور کس اندہ سے کوشش کیے اس کے لئے بہت لمبا ایک سیشن جائے تو یہ جو چیزیں ہیں دوہزارٹشے سے لے کے اب تک سولہ سالوں میں اللہ تعالیٰ پہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سولہ سالوں کو بچانے کا اللہ تعالیٰ پہ تعالیٰ نے مجھے گھوستہ دیا ایک ہمت دی مجھے ایک وسیلہ بنایا میں ان کا برپور اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں یہ مختصرہ میرا تعرف تھا یہاں تک میں تعرف کے حد تک آیا ہوں کہ میں نے اتنا کامیتا ہے کہ آپ نے پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں کس قسم کا انسان ہوں کیا میرے باتیں سننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں یہ آگے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آگے ہیں اصل چیز یہاں آج جو یہ پریس کانفرنس اتنا خرچہ کر کے میری اتنی حصیت نہیں ہے میں ایک عام مزدور ہوں اس وقت میں مزدوری کر رہا ہوں ایک ہزار روپے دن کا میں لیتا ہوں اسی سے میں مزدوری بھی کر رہا ہوں میں سوشل ورک بھی کرتا ہوں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے میں نے جو رسلزلہ غزر کے اندر کیا آپ نے ادارے کو چلایا ڈائی کروڑ کے اپنے جائزہ میں نے ساٹھ ساتھ ستر لاگ میں میں نے نینام کر کے یہ کام کیا ہوں سب کو بتا ہے جنسیوں کو بتا ہے اداروں کو بتا ہے گورنمنٹ کو ہر ایک کو بتا ہے تو اب یہاں پر میں آج پیسہ خرچ کر کے ایک پریس کانفرنس انتہائی مجبوری کی حالت میں انتہائی مجبوری کی حالت میں کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے گاکوش میں یوت گرینڈ جڑگہ کا انقاق ہوا انیس جون دو ہزار بائیس جب یہ سوشل میڈیا پہ آیا نمبر آئی تو میں نے ایک بندے کو کال کیا پتا چلا ہینا دیکھ ان کا نام ہے انہوں نے مجھے یہاں مقامی ہورڈر میں ملنے کے لیے بلایا میں وہاں پہ کیا تو اس کی باتیں سنا بہت زبرستر ایٹر سے وہ اس نے پلان کیا ہے بہت بہترین اس کا پلان ہے اس نے بتایا یہ اس طریقے کا ہوگا ان میں اس نے کہا یہ جو جرگہ ہیں یہ اپنے نویت کی پہلے جرگہ ہوگی جس میں تمام سٹیک ہورڈر سامنے بیٹھیں گے صرف سنیں گے اور جو یوت سوال کریں گے ان کا جواب دیں گے جو وہ اپنے مسائل بیان کریں گے ان کا حل بتائیں گے اس کے علاوہ کسی کو اٹھ کر تخریر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ چیزیں ہوں گے ان میں یہ یہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو جس انداز سے اس نے کہا جس ترتیب سے ہونا تھا میرے بڑا خوش ہوا میں نے کہا کہ یہ جو ایج فیکٹر آپ نے رکھا ہے کہ پندرہ سے پینتیس سال تک پینتیس سال سے اتر کے جو مندر وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا تو انہائی پیگ صاحب نے مجھے کہ کیونکہ آپ نے کام کیا ہے ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ آئیں گے تو بہت سارے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوگا آپ کوئی کسی سوال پہ جواب دے سکتے ہیں مثلا ایک ڈی سی آیا ہے نئے یا آیا ہے اس کو کسی سوال کا جواب پتا نہیں ہے آپ سودہ سال سے کام کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے آپ جواب دے سکتے ہیں بیشک آپ آ جائیں ہم آپ کی ریجسٹرشن پر آتے ہیں اور پھر اس نے کہا سوالوں کے علاوہ ہم آپ کو چار یا پانچ منٹ کے ٹائم دیں گے بولنے کے لئے آپ اٹھ کے بولیں باقی سب کے لئے ہم نے دو منٹ کے ٹائم اٹھا ہے وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ سات سو یود کو مدعو کیا گیا ہے اور سات سو کرسیانک کیا ہے بہرحال ان کے متاظر جو کرسیانک وہ فل تھی یعنی سات سو ساڑھے سات سو تک یود وہاں پہ جمع تھی پندر سے پینتیس سال کی بڑے خوشی ہو گئی کہ آج اتنی یود جمع ہے اور یہ یہاں پہ بہت کچھ ہو کریں جنب والا اس کے بعد پروگرام شروع ہوا پروگرام شروع ہونے کے چھ سات منٹ بعد مجھے شک ہوا کہ پروگرام بلکل کلٹ جا رہا ہے گلگت میں جو باتیں بتائی گئی تھی وہ وہاں پہ نہیں ہو رہے تھے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ سوالات ہوں گے جوابات آگے سے آئے گا آگے کچھ بندے بیٹے ہوئے تھے کوئی سوالات نہیں آ رہے تھے اور جو یود اٹھ کر اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے دو منٹ کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو بیان کرے مسئلے کو اسی دو منٹ کسی کو ڈیٹھ منٹ کسی کو یعنی ایک منٹ چالیس سیکنڈ سے اوپر کسی کو بولنے نہیں دیا گیا فوراں وہ بہت دے بہت دے اس کے مائک بند کر دی گئی اس سے مائک اٹھائے گیا یہ کیوں ہو رہا تھا یہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا لیکن بات میں جو سوشل میڈیا میں جو میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد پتہ چلا کہ اصل ان کا پروگرام کیا تھا اور یہ کیا کرنا چاہتے تھے اہم اشیو کو ہائلائٹ کرنے کی جس نے بھی کوشش کی اس کی مائک بند کر دی گئے اور اس میں تین چار کچھ ایسے بندے تھے ایک ہاتون تھی اس نے اہم اشیو کو اٹھایا بولا وہ بولنا شروع کیا ہی اس سے فورا مائک اٹھائے کہ نہیں یہ غیر متعلق ہے حالانکہ ہمارے خودشیوں سے متعلقہ چیز ہی وہی تھی اس کو بولنے نہیں دی گیا ایک دوسرا ایک شخص تھا غالباً اس کا تعلق اشکومن سے تھا وہ بڑے زبردست انداز سے چیزیں لائے تین دفعہ اس کا مائک بند کر دیا گیا اس نے مائک واپس نہیں کیا اس نے کہا میں بولنا ہوں یہ بولنے دیا جائے اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے بھی کوشش کی لیکن وہ پانچھے منٹ لے کر چندے باتیں بتائے پھر اس کے بعد کسی کو وہاں پہ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے عجیب لگا کہ یہ جو لوگ تھے وہاں پر وہ یود کے اب وہاں پہ یود آ رہے ہیں تو ان کا ایک سمپل لسٹ بننا چاہے ہر پروگرام میں ہوتا ہے لسٹ بنتا ہے سامنے کسی کے موبائل نمبر لکھی جاتی ہے کہ بھائے آپ سے پونٹک کیا جائے یا کسی کے سامنے کسی کے ساتھ دیا جاتا ہے سب سے ایک اس پر تو یہ چیزیں ہوتے ہیں لیکن وہ اندرانش کر رہے تھے شروع میں ہی گیٹ پر ہی سب کے شنافتکارڈ نمبرز اس چیز پر مجھے کسی معاملے میں تھوڑا سا شک ہے کہ یہ شنافتکارڈ نمبرز وہ کیوں لے رہے تھے کس لیے لے رہے تھے اس لیے میں اس فورم کی توسط سے ذمہ دار اداروں سے اس کی غذر سے اور ڈی سی غذر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے شنافتکارڈ نمبر جتنے بھی نمجوانوں کے لیے ہیں ان کا جو بھی لسٹ بنا ہے اس لسٹ کی ایک کابی اپنے پاس انتظامیہ رکھے خدا نہ خرصتہ خدا نہ خرصتہ کل کسی بھی غذر کے کسی بھی بچی کے ساتھ بچے کے ساتھ شنافتکارڈ کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ یود جرگے کہ یہ ذمہ دارہ ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ نمبرات کیوں لیا ہے جناب بھالا پروگرام کا اختتام ہوا جس انداز سے ہونا تھا وہ تو نہیں ہوا آخر میں مجھے اجازت دی گئی کہا گیا کہ ہم آپ کو چار منٹ دیتے ہیں آپ نے بڑا کام کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اسی لئے ہم آپ کو چار منٹ آپ اٹھ کے بات بتائیں اب وہ جو پروگرام تھا وہ جو جرگہ تھا میرے خیال میں اس کا جو مقصد تھا وہ مقامت فوت ہو چکا تھا اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا پروگرام کے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی پر بھی تنقید کرتے ہو تو آپ تنقید کر سکتے ہو بتنمیزی نہیں کرنا ہے گانم گلوش نہیں کرنا ہے ذاتیات پہ نہیں جانا ہے نام نہیں لینا ہے لیکن وہاں پہ ایک ڈپٹی سپیکر نظیر احمد صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا جس نے بھی کوئی غلطی کیا نام لے وہ آپ لے لو نام لے کے آپ بتاؤ تاکہ ہم اس بندے سے ملے جب میں اٹھا تو میں جو سوچ کے وہاں پہ گیا تھا وہ سوچ میرے مکمر چینج ہو گئی کیونکہ وہاں پروگرام میں اُلٹ ہو گیا تھا تو وہاں پہ یہ ہوا کہ سن دو ہزار صدر میں ایک اسمبلی کی ایک کمیٹی بنی تھی رانی اتیقہ نے اقراضات پیش کی جس پر گلدی بدستان لیویل پہ ایک کمیٹی بنی انہوں نے پہلا سیشن رمضان کا مہنہ تھا رمضان کے مہنے میں انہوں نے ایک اپنا ایک سیشن کہا پوچھ میں رکھا جہاں جن میں لوگ کام کی تھے ہم سب وہاں پہ آگئے تو ڈیز ایشو جالام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سب کو بولنے کا موقع نہیں ہوگا کیونکہ گرنیا ہے اور روزہ ہے لہٰذا آپ اس طرح کرو کہ آپ لوگ مشترکہ طور پر تین سے پانچ کوئی ایش 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 سامنے رکھو جس کے لئے ہمیں فوری طور پر ایک سائکارٹرس اور ایک سائکالوجس کی فوری ضرورت ہے ڈاکٹر اقبال صاحب اٹھے ہوں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اپنی کمیٹی کو لیکے وعدہ کرتا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر ایک سائکارٹرس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال گاکوج میں قیون ہوگا اور تین مہنوں کے بعد ایک سائکالوجس کی آئے گا پھر باری باری ہمارے جو تینوں ممبرانز تھے وہاں پہ ناجی صاحب حضا خان صاحب اور جانزب صاحب سب نے کہا کہ ہاں ہم دے جیں گے ہفتے کے اندر ہوگا لیکن وہ ہفتہ آج تک کچھ پتہ نہیں چلا تو میں نے ناجی صاحب سے سمپل یہ سوال کیا کہ جناب اگر ایسا ہے اگر ایسا تھا کمیٹی آپ کی بنی تھی آپ اس کمیٹی میں تھے اگر وہ ڈاکٹر تائمات کرنا تھا تو آپ نے آج تک تائمات کیوں نہیں کیا آج پھر آپ یہاں کیا جھوٹ بھولنے کے لئے آکے بیٹھے ہو کیوں بیقوب بناتے ہو وہ ویڈیو موجود تھے ویڈیو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میڈیا والوں وہاں ویڈیو کرنے نہیں دیتے تھے ٹوٹل انہوں نے اگزامے والوں نے اپنے دو بندے رکھے تھے جو وہاں پہ ویڈیو بنا رہے تھے تو وہ ویڈیو ان کے پاس موجود تھے وہ ویڈیو کے لئے وہ آج مجھے نہیں دے رہے ہیں اس پہ میں نے صرف اتنا سا سوال کیا کہ آپ اس وقت کچھ نہیں کیا تو آج آ کے یہاں پہ پھر کیوں بیٹھے اتنا کہنا تھا یہ شخص مجھے مادین کی گانیاں سنانا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا اب میں تو حق کا بکہ ہو گیا کہ مجھے گانیاں چون در حملہ آور کیوں ہیں کیونکہ میں سٹیج کے نیچے کھڑا تھا جب یہ اٹھے تو اسسسنٹ کمیشنٹ کونیالش کومن نے اس کو پکڑ لیا اور یہ مغلزات بگنے لگا وہاں پہ ایسے باتیں کرنے کہ ہمیں ایک تو اجازت نہیں تھی اور پھر دوسرانی نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی بہرحال جو بھی ہوا مجھے پکڑ کر جو انتظامیت جرگے کے انہوں نے باہر نکالا میں جب باہر نکالا میرے پیچھے بھی وہی ماں بہن کی گالیوں کے آوازیں آ رہے تھے مجھے لے جا کے حال ایک حال میں بٹھایا دو منٹ کے اندر وہاں سے مجھے اٹھایا اور گیٹ سے باہر کر دیا باہر کرنے کے بعد پیچھے سے بھی مجھے ایک دوست نے ٹکس کیا کہ بھائے آپ کے جانے کے بھی اٹھ دس منٹ بعد یہ شخص کنٹرول نہیں ہوا یہ اسی طرح ماں بین کی گالیاں سناتا رہا وہاں پہ پوری میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے اچھا جیسے پریس کلب والے سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک شخص محمد عیوب وہ وہاں سے واپر اٹھ کیا ہے باہر میں کل کر اس نے پوشٹ لگایا ہے کہ کچھ جرکے میں بدمزگی پیدا ہوئے اس کے پوشٹ لگتے ہی اندر سے اس کو میسج دمکی آمیز میسج اس کو کیا اس نے سارے کچھ سوچل میڈیا پر شیئر کیا تھا اس کو دمکی آمیز میسج کیا گیا پھر اس کے بعد اسی شام اس نے کوئی تیر تالیس منٹ کی ایک ویڈیو بنا کر اس نے اپنے فیس بک پیچ پر ڈالی یہ سارے تفصیلات وہاں پر تھے اس پر پتہ نہیں اس کو کب نگالیاں پڑھی کیا کچھ ہو گیا میں آج اسی محمد عیوب صاحب کا انتہائی مشکور انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے وہاں پر جس نے میری حمایت کی اور اس پر بولا اس نے اس نے کہا یہ غلط ہو جائے یہ چیز بہت برا ہو گیا کم از کم یہ گانیاں تو نہیں پڑھنے چاہیے کسی بندے کو گانیاں تو نہیں دینے چاہیے خیر جو بھی ہوا وہاں سے میں نکلا نکلنے کے بعد وقتی طور پر مجھے بھی انتہائی غصہ آیا لوگوں کے سامنے خواتین کے سامنے میں غلط ہوں تو مجھے گانیاں دے مجھ سے پوچھے مجھے آتے تھپڑ مارے ہمارے بزرگ کیا کہ میں تم غلط بات کیوں کر رہے ہوں تو میرے سامنے یہ سوال کرنے کی جھرت کیسے کی مجھے وہ کرنا تو میرے ماں بین کی کیا غلطی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں جذباتی ہو جاؤں باہر نکل کے اس طرح کوئی مسئلہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام تو ہو جائے گا باہر نکل کے کوئی اور بدمزگی پیدا ہو پھر ایک گھنٹے تک میں گھاکوچ میں تھا تو ایک گھنٹے کے بعد کسی قزن کرتا لائے اس نے کہا پتا چلا ہے کہ آپ کے اور ناجی کے درمیان کوئی بدمزگی ہو گئے وہ اس نے ماں بین کی گالیاں سنائے اور آپ چھکے سے وہاں سے نکلے تو یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا وارا ان کو میں نے نرم کرائے مسئلہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہوا ہے وہ آرام سے حل ہو جائے گا اب معاملہ یہ ہوا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ٹوٹل سوشل میڈیا پہ جنگ شروع ہو گئے اسی سوشل میڈیا پہ میری حمایت نے ٹوٹل محمد عیوب صاحب تھے جنگا میں شکو جزار اس کے علاوہ کوارڈنیٹر ڈوسیم جناب شاہد مخیل صاحب اس نے دو پوسٹ لگایا بھئی انہوں نے غلط کیا ہے اس کے علاوہ کافی سارے دوست انہوں نے کمنٹس کیے کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھو ان لوگوں کو چھوڑو ان کے ساتھ تجھنے ہی کنا ہے لیکن مجھے کیونکہ اس چیز پر ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ وہی مغلظات بکنے لگے حتیٰ کہ دوبائی سے کسی شخص نے لکھا ہے وہ رحیم ملنگی کوئی نام ہے راہیل ملنگی اس نے کسی بندے کے پوسٹ پہ اس نے لکھا ہے کہ شنا میں اس نے لکھا ہے کہ تین تو ایسے عجل آلیں صبح پار دباؤں یعنی مجھے جان سے مارنے تقیدم کی کہ وہ کیوں دی گئی ہے مجھے پتہ نہیں